یہ صورت جو آج چودھے آسمان پر چپک رہا ہے اس کا مو آسمان کی جانب ہے کل قیامت کے میدان میں جہاں سارے انسان اکھتے ہوں گے یہی صورت چودھے آسمان سے ادھر آئے گا اور وہ سلائی جس سے تم آنکھوں کے اندر سلمہ لگاتے ہو بتائیے وہ دیر انچکی ہوتی ہے اللہ کے نبی فرماتے ہیں بس وہ صورت تمہارے سر پر آ جائے گا سورت کا مو انسان کی کھوپڑیوں پر اٹھا ہوا ہوگا پھر سورت کا چمکنا چالو ہوگا سورت کی تبرش چالو ہوگی سورت گرمہت پھیکے گا پھر قیامت کے میدان میں انسان کے بدن پگھننے چالو ہوں گے انسانوں کے بدن سے پسینہ نکلے گا قیامت کن؟ قیامت کے میدان کی زمین ستر گس نیچے تک وہ پسینہ پیتے پیتے جب تھک جائے گی تو اسی قیامت کے میدان میں اب پسینہ بھرنا چالو ہوگا اللہ کے ربی انسان فرماتے ہیں کسی کے پیجلی تک پسینہ ہوگا کسی کے جان تک پسینہ ہوگا کسی کے کمر تک پسینہ ہوگا کسی کے سینے تک پسینہ ہوگا کسی کے گردن تک پسینہ ہوگا کسی کے گام گلوں تک پسینہ ہوگا کسی کے پیشانی تک پسینہ ہوگا کچھ ایسے ہوگے کئیسی پسینہ کے دریاں میں دبکیاں لگاتے ہوئے رہا آئے گے اور یہ پسیلہ کا دلگا بھی ایسے کھولہاں ہوگا کیسے چاول کا ادہن کھولہ کرتا ہے سورج کی تپشک مدہ سے انسان کے کھوپلی میں پھیجا ایسے کھولہاں ہوگا کیسے ہانی کے سالت کھولہ کرتا ہے انسان کی زبان سوک کرکاتا ہو چمی ہوگی ہر زبان پر پیاس پیاس کی سبائے ہوگی